ہیلو اولڈ آپ سب لوگوں نے کر لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں آپ کے ہمارا جو کورس آؤٹلائن ہے نا وہ کیا ہوگا صحیح ہے یہ ہمارا آؤٹلائن آگیا ہے تو جواسکرپ میں اندر ہم یہ ساری چیزیں ہم کور کر رہے ہوں گے جواسکرپ کے اندر یہ سارے ٹاپکس جو ہم کور کر رہے ہوں گے اچھا ہم اس کلاس کے اندر دیکھو کوئی بک فیلحل فالو نہیں کر پائیں گے جواسکرپ کی کیونکہ ہم نے جواسکرپ کے فنڈیمنٹلز پڑھنا ہے اچھا لیکن میں آپ کو ریفرنس کے طور پر دو بک کا نام بتا دیتا ہوں جو آپ کمیونٹی والے گروپ میں آپ کو مل بھی جائے گی کوئی کہہ دے نا آپ کو بھیج دے گا کوئی نمبر ایک بک ہے سمارٹر وے ٹو لرن جاواسکرپ ٹھیک ہے یہ اس کا موہے بک کا ٹھیک ہے یہ بک ہے اچھا اس بک کا لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے اس 5 کی اوپر ایک میں اسکرپ 5 کی اوپر اس 6 کی بک نہیں ہے لیکن بک اچھی ہے تو ایزا ریفرنس کے طور پر اگر آپ کوئی ٹاپک میں یہاں پڑھاتا ہوں آپ نے گھر جا کے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو یہ بک آپ کے پاس ہے اچھا اور ایک ہے جاواسکرپٹ پروفیشنل بگنر ٹو پروفیشنل ٹھیک ہے ایک ہے یہ بک صحیح ہے نظر آگئی سب لوگوں کو یہ دونوں بک یہ بھی کمیونیٹی والا جو گروپ ہے آپ کا وٹس اپ کا اس میں آپ میسج کیجئے گا یہ دونوں بک آپ کو وہاں پر مل جائے گی یہ دونوں بک آپ کو وہاں پر مل جائے گی تو یہ دونوں بک ہیں وہاں پر صحیح ہے دونوں بک وہاں پر موجود ہیں لڑکوں کے پاس تو آپ کو مل جائے گا وہاں سے ٹھیک ہے اصل میں آپ کا جو کراچی میں میں جو دوسرے سیکشن پڑھا رہا ہوں چائٹ بار کے آپ کا میں نے گروپ ان کے ساتھ بنایا ہے ٹھیک ہے ڈسکشن والا جو گروپ ہے آپ کا کمیونیٹی گروپ نام ہے جس کا وہ آپ کا میں نے ان کے ساتھ بنایا ہے تو اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو پرابلم آ رہی ہے جس میں آپ سٹک ہوں گے وہ سارے لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں کیونکہ وہ سیکشن زرہ پہلے سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ جب وہاں پر دسکشن یوں تو وہ بھی آپ کو جواب دے پائیں گے آپ نے کس کو اس اوال کیا ہے کوئی ر 있으면 آپ نے وہا پہ شہر کیا تو وہ بھی آپ کو جواب دے پائیں گے تو बیام ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب آپ سیکھ جائیں گے کہ تھوڑا تھوڑا اب جب کوئی نیا سیکشن شروع ہوگا تو وہ بھی اسی میں ایڈ ہوگا تو پھر آپ نے بھی کیا کرنا ہے آپ پھر سینئر ہوں گے آپ نے بھی پھر ان کی ہیلپ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں مل جلکے سارا کریں گے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سینئر بندہ بھی ہوتا ہے اس کو کوئی بات نہیں پتا ہوتی آپ کو پتا ہوتی ہے از ایجونئر تو آپ بتائیں گے اس کو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی سینئر کلاس کا سکتا ہے ستوڈنٹ ہو کوئی وہ بھی سٹک ہو کہیں تو آپ کو اگر وہ چیز آتی ہے آپ ہیلپ کریں تو یہ سب لوگ مل جلکے ہوتا ہے سارا اچھا جی تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس اچھا یہ میں کون سے میں آ گیا اسی میں واپس آ گیا جو آپ کو میں نے لاسٹ چھوڑا تھا جہاں پہ سیکشن سی کی ریپوزیٹری کے اندر اچھا وہی ریپوزیٹری ہیں کھولی بھی میں نے آؤٹلائن کے نام سے ایک نئی فائل بنا دی ہے اچھا اب ہم نے کیا کر لی ہے ہیلو ورلڈ تو ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم نے پڑھنا ہے اگلہ ٹاپک آؤٹلائن کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے ویریبلز ٹھیک ہے this is our next topic تو ویریبلز کیلئے میں کیا کر لیتا ہوں ایسے 3. ویریبلز انٹر ٹھیک ہے اور اس کو میں لگا رہا ہوں کہ اس سکس ویریبلز ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اسیس کا بقاعدہ اندازہ رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم اس سکس پڑھ رہے ہیں نئی والی جاواسکرپ پڑھ رہے ہیں جی اس کی ہے ایس بڑا اچھا سوال ہے اس کی ہے اصل میں جو جاواسکرپٹ ہے اس کا نام جاواسکرپٹ نہیں ہے اس کا نام اس کو پیار سے جاواسکرپٹ کہتے ہیں اس کا نام اصل میں ہے ایک ماسکرپٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کے اندر ایک index.html کی فائل بنا لیتا ہوں اور اس میں basic html لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں ایک heading ڈال دیتا ہوں h1 کی variables ٹھیک ہے یہ 6 variables اور یہاں پہ میں اسکرپٹ کا tag ایسے لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اتنا ہم نے last کر لیا تھا hello world کے اندر ہی اچھا تو میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو variable پڑھا ہوں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جاواسکرپٹ کی تھوڑی سی کہانی سنا دوں میں آپ کو کہ جاواسکرپٹ اصل میں ہے کیا چیز اور کیوں یہ استعمال ہو رہی ہے تو جی سب سے پہلے تو جاواسکرپٹ جو ہے وہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویج پروگرامنگ اصل میں کیا چیز ہوتی ہے یا پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہوتی ہے جی ایسی سیٹ جالجانتے ہیں اس کے لہم اور جانتے ہیں جس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہو سب لوگوں نے صحیح بتایا اچھا تو پروگرام جو ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر چلنے والے جو سوفٹوئر ہیں اس کو اصل میں پروگرام کہتے ہیں سوفٹوئر اور پروگرام ایک ہی مطلب ہے اب زیادہ تر سوفٹوئر کا ورڈ مشہور ہو گیا پروگرام کا ورڈ اتنا شاید اب نئی لوگ استعمال کرتے تو کمپیوٹر میں جو چلنے والے پروگرام ہیں یعنی کہ کمپیوٹر میں چلنے والے جو سوفٹوئر ہیں ان کی لینگویج ہے صحیح ہے اچھا مثال کے طور پر جیسے ایزا ہیومن ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ہم اردو میں انگلیش میں پشتوں میں جب بات کرتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہ پانی کی بوتل پڑی ہے اب مجھے اگر پانی چاہیے اس میں تو میں کیا بولوں گا کسی کوئی بھی بندہ ہوگا میرے آس پاس اس سے میں پریکوست کروں گا تو میں نے ایک جملہ بولا اور یہ میں نے اردو لینگویج میں بولا تو اسی طرح مجھے اگر کمپیوٹر کو کوئی بات سکھانی ہے سمجھانی ہے تو مجھے اس کو میں اردو نہیں سمجھتا کمپیوٹر نہ انگلیش سمجھتا ہے پروگرامنگ لینگویج سمجھتا ہے اس کو مجھے کیا کرنا پڑے گا پروگرامنگ لینگویج میں یہ بات سمجھانی پڑے گی تو ہم نے یہ سیکھا کہ جاویسکرپ جو ہے وہ کیا ہے ایک ایسی لینگویج ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر کے پروگرام بنایا جا سکتے ہیں یعنی کہ سوفٹویر بنایا جا سکتے ہیں اب اس پروگرامنگ لینگویج کا جو نام ہے جاویسکرپٹ اس کی سٹوری کیا ہے اس کی سٹوری یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اس کی سٹی ایمل کے ٹائم پہ کھانی سنائی تھی اس کی سٹی ایمل کیسے ہوا کسی انٹرنیٹ آیا نیا نیا تو وہ اس وقت ٹرمینل پہ چلتا تھا اب ٹرمینل پہ چلنے کے بعد پھر براؤزر آگئے پھر اس کے اوپر پیجز بننا شروع ہو گئے مارکپ لینگویجز ڈیویلپ ہو گئی تو اس وقت کے جو بزنسز تے وہ انہوں نے کیا کیا اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر ویب سائٹ بنانے لگ گئے اس کی اوپر وہ اچھا پھر سٹائلنگ اس وقت سی ایس 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 الگ لینگویج نہیں ہوتی تھی سی ایس ایس وہی ایش ٹی ایمل میں ایٹریبیوٹ لگا لگا کے سی ایس ایس چل رہا ہوتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ سم ٹائم ویب سائٹ کے اندر کچھ ایسی بھی ضرورت پڑھنے لگ گئی کہ کسی قسم کی کوئی کیلکولیشن کرنی ہے شوٹی موٹی یا کوئی کنورجن کرنی ہے جیسے کوئی انشورنس کی کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایئر آپ اپنا ایج وغیرہ گھر اس گھر کی انشورنس یا گاڑی کی آپ اس کی مالیت وغیرہ ساری چیزیں ایئر میں ایک موڈل لکھیں تو ہم آپ کو ایکول کر کے فارمولے کے تحت بتا دیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کتنے پیسے لگیں گے انشورنس کے ایکس وائی زیڈ اس طرح یا کوئی بینک ہے جو سود دیتا ہے سارے ہمارے بینک تو سود ہی دے رہے ہیں سود دینے میں کیا اس کو بولتے ہیں پوری دل اور جان سے مصروف ہیں تو کوئی بینک کی ویب سائٹ اگر ہے تو وہ بتا رہی کہ سود کی کیلکولیشن کیا ہے بینک ہوں گا تو یہ ہوتا ہے پیسے جتنے زیادہ ٹائم کیلئی رکھو اتنا زیادہ وہ شرح سود آپ کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو اگر مثال کے طور پر کسی بینک کی ویب سائٹ اس نے کیلکولیٹر لگانے چھوٹا سوا کہ کتنے پیسے رکھنا چاہتے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور ایکوال کر کے وہ آپ کو بتا دے گا آپ کا پر مند پروفٹ کیا بنے گا تو اس طرح کی جو بہت ساری ضروریات کیا ہوئی ہمارے پاس پڑھنا شروع ہوگی اچھا تو اس کے لیے ایک سکرپٹنگ لینگویج بنائی گئی سکرپٹنگ لینگویج اور پروگرامنگ لینگویج میں تھوڑا سا فرخ ہوتا ہے سکرپٹنگ لینگویج کیا ہوتی ہے کہ لیمیٹڈ ہوتی ہے جیسے مائیکروسوفٹ ایکسل کے اندر بھی ایک لینگویج ہے جو فارمولا لگاتے ہیں جس کو ہم فارمولا کہتے ہیں تو وہ بقاید ہے ایک لینگویج ہے بٹ وہ سکرپٹنگ لینگویج ہے that is a script یا ہمارے پاس بیش سکرپٹ ہوتے ہیں اور بھی کئی طرح کے سکرپٹ ہوتے ہیں تو اگر فیلال چلو میں ایکسل کے اندر جو موجود سکرپٹنگ لینگویج ہے اس کی میں بات کرتا ہوں تو اس کے ذریعے وہاں پہ جو کیلکولیشن کی جاتی ہیں کہ ایک سیل کو اٹھا کے دوسرے سے ملٹیپلائے کر دو یا یہ دس سیل ہے لائن سے اس پورے کولم کا ایوریج نکال دو اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے اچھا اگر میں یہ سوچوں کہ یار اس لینگویج کے ذریعے جو یہاں پہ یہ ایکسل کے اندر لینگویج ہوتی ہے اس کے ذریعے میں ایک چھوٹا سا گیم بنا لوں تو اس سے شاید چھوٹا سا گیم نہیں بن پائے گا کیونکہ وہ جرنل پرپس پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے وہ ہے اسکرپٹنگ لینگویج اس کو ایک خاص پرپس کے لیے بنایا گیا اور وہی کام اس کے اندر ہو سکتا ہے تو جب جاوہ اسکرپ پہلے پہل بنی تھی تو اس وقت جاوہ اسکرپ جرنل پرپس پروگرامنگ لینگویج جاوہ اسکرپ کیا تھی وہ اسکرپٹنگ لینگویج تھی اس کو کسی خاص دو چاری کام ہوتے تھے اس کے اندر وہ اسی کے لیے بنی تھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ جرنلی کچھ بھی بنا لیں اچھا اب یہ بات سمجھ آ گئی پھر کیا ہوا ہے جتنے بھی براؤزر تھے اس وقت سب کی جاوہ اسکرپٹ اپنی اپنی تھی اب مثال دیتا ہوں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ والا کوڈ لکھو گے پروگرامنگ لینگویج وہ بنائی بھی ہے لینگویج میں الگ الگ ورڈ بنایا ہے اس نے کہا یہ بات لکھو گے نا پروگرامنگ لینگویج میں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ٹیکس لکھا ہوگا اس پیسے ہیوں بتیاں جلنے شروع ہو جائیں گے مثال کے طور پر اچھا کسی نے بولا کہ ایسے کرو گے نا کہ سکرول کرو گے آپ تو انیمیٹ ہو کے سکرول ہوگا کسی نے بولا کہ آپ یہ اس پر لکھ دو گے نا تو یہ امیجہ سے چلتی رہے گی یہ سلائیڈر بن جائے گئی ہے ٹیک ہے یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تو سب لوگوں نے کیا کیا اپنی اپنی مرضی سے اس اسکرپٹنگ لینگویج کے اندر کیونکہ یہ اسکرپٹنگ لینگویج جو تھی نا یہ تو براوزر کے اندر آتی ہے ابھی بھی جاوا اسکرپ جو ہے وہ براوزر کا پارٹ ہوتی ہے جو گوگل کروم نے یہ جاوا اسکرپ کا انجن لگا کے بھیجا ہے ہمارے پاس جب ہی ہمارے پاس چل پا رہی ہے جاوا اسکرپ تو انہوں نے کیا کیا کیونکہ ان کے ہاتھ میں تھا سارا انہوں نے اس میں اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کرنا شروع کرنی ہر کسی نے لہذا کیا ہو گیا کہ جو ایک ڈیویلپر جاوا اسکرپ لکھتا تھا وہ سکرین کے اوپر جگمک تارہ سے چمک بنانے کے لیے کہ ایک ہیڈنگ لکھا ہے جیسے مثال کے طور پر مومتاز ایلیکٹرک سٹور ایسے یہ لکھا گیا اور اس پہ یوں بطی جل رہی ہے جگمک تارہ ہو رہے اب اس کے لیے جو کوڈ لکھا ہے ایک سوفیر ڈیویلپر نے ایک ویب سائٹ ڈیویلپر نے وہ موزیلا فائر فوکس پہ تو وہ سہی چلتا ہے لیکن کسی دوسرے براؤزر پہ وہ کام ہی نہیں کرتا کیونکہ سب کی جاوا اسکرپ اپنی اپنی تھی اچھا پھر کیا ہوا کہ جاوا اسکرپ میں بہت ساری انہوں نے چیزیں ایڈ کر دی اور اور بہت پوپولر ہو گئی جاوا اسکرپ اور ویب کی بھی جو مارکٹ ہے وہ گروہ کر گئی ٹھیک ہے ویب کی مارکٹ گروہ کر گئی سے مطلب یہ کہ انٹرنیٹ بڑا کامن ہو گیا ایسی ڈیوائیسز لوگوں کے پاس وافر مقدار میں آ گئی جن پہ انٹرنیٹ کو ایکسس کیا جا سکتا تھا ٹھیک ہے ورنہ کچھ عرسے پہلے تک تو یہ ڈیوائیسی ہی نہیں ہوتی تھے لوگوں کے باس کمپیوٹر تو وہ لوگ رکھتے تھے جن کا کمپیوٹر سے کوئی لینا دینا ہوتا تھا عام لوگ تو کمپیوٹر استعمال نہیں کرتے تھے لیکن اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ایک بس کا کنڈکٹر بھی ہے اس کے بھی جیب میں موبائل فون موجود ہے جس کے اوپر ویب کو ایکسس کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی وہ موجود ہے ایک انجینئر کے پاس بھی موجود ہے ٹھیک ہے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بھی موجود ہے پڑھائی لکھائی سے لے کے کچن سے لے کے ہر جگہ پہ اب یہ موبائل فون ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو ضروری ہوگی ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو زیادہ تر لوگوں کی جو آفس کا ورک سبمٹ کرتے ہیں وہ موبائل فون پہ کرتے ہیں اٹینڈنس وغیرہ موبائل فون کے ذریعے ہو رہی ہے آج کے ٹھیک ہے بس پہ ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایپ ہے ان کی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے ٹھیک ہے تو اتنی ساری جگہوں پہ یہ ضروری ہو گیا تو اب وہ کیا ہوا کہ اس وقت اس وقت موبائل فون تو نہیں تھے اتنے زیادہ خیر لیکن سٹل لیپ ٹاپ پہ غیرہ کمپیوٹر سستے ہو گئے ورنہ جب میں چھوٹا سستے جب پینٹیم ون ٹو کے زمانے کی بات ہے کمپیوٹر بڑے مہنگے ہوتے تھے اس وقت پتہ نہیں پندرہ پندرہ ہزار کا ہوتا تھا اور وہ پندرہ ہزار اس وقت کا جو پندرہ ہزار تھا وہ آج کے حساب سے پتہ نہیں کوئی پندرہ بیس لاکھ بنتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں کی جو ایک دن کی دھیاڑی ہوتی تھی نا پتہ نہیں بیس تیس روپے ہوتی تھی یہ سن دو آزار سن انیس سو انٹھانوے ان انانوے اور سن دو آزار اس ٹائم کی میں بات کرنا ہوں تو اس وقت تو بھئی دن کی دھیاڑی ہوتی تھی بیس تیس روپے اس وقت پندرہ ہزار کا کمپیوٹر تو بہت بڑی بات ہوتی تھی تو اب نسبتاً جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے نا ابھی جو لیپ ٹاپ ہے ابھی لیپ ٹاپ آن ایوریج بیس سے تیس ہزار میں مل جاتا ہے تو یہ اس وقت کے مقابلے میں تو پتہ نہیں دس پرسنٹ ہے تو بڑے سستے ہو گئے ہیں کمپیوٹر اس حساب سے تو کیا کہتے ہیں یہ سارے ریزن کے تحت کیا ہوا کہ ویب سائٹ کی جو مارکٹ ہے اوورال وہ گروہ کر گئی ٹھیک ہے پھر بزنس کے اندر بھی اتنی پذیرائی ملی ویب سائٹ کو کہ کوئی اس وقت یا ایون پچھلے دس سالوں کے اندر کہ ہم دیکھیں تو کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جس کی ویب سائٹ نہ ہو کوئی بھی ویل اسٹیبلش بزنس جو ہے اگر اس کی ویب سائٹ نہیں ہے تو اس کو کوئی بزنس ماننے کو تیار نہیں ہے صحیح ہے مثال کے طور پر اگر آپ مجھے کسی آپ سمجھ لیں کوئی شیمپو کا ڈببہ میں یوز کرنے لگا ہوں یا کوئی یہ میں باڈی اسپرے یوز کرنے لگا ہوں اب اس کے پیچھے اگر کوئی ویب سائٹ نہیں لکھی بھی نا تو میں یہ بولوں گا یاری پتہ نہیں ایسی ہیں کوئی لوکل کمپنی ہیں کوئی جن کو ابھی بچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ویب سائٹ بگر ہے نا تو ویب سائٹ ہر کسی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا پلس فیس بک پیج فلس پلس ٹک ٹاک بگر کا پیج بگر یہ سارے بھی اب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہیں لیکن ویب سائٹ تو منڈیٹری ہے ٹھیک ہے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ہر ادارے کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ویب سائٹ ناو تو بولتے ہیں ہر ادارے کی پرفارمنس کیا ہے کام کیا کر رہے گی ان کی ویب سائٹ تک تو ہے نہیں سمجھ رہے ہو تو یہ مطلب یہ والا لیویل ہے مطلب جس کا کام سڑک بنانا ہے وہ سڑک نہیں بنا رہا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اس کی ویب سائٹ نہیں ہے تو اس کو تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب تمہاری ویب سائٹ کیون ہے تو جاوہ اسکرپ جو ہے وہ اوورال کیا ہو گئی پاپولر ہو گئی اچھا پھر ایک ٹائم آیا فاست فارورڈ فاست فارورڈ کے ایک آرگنائزیشن آئی ایک ما کے نام سے اچھا انہوں نے بولایا کہ بھائیوں سارے در آکے پیٹھ جاؤ یہ سب تم لوگ اپنے اپنا نقصان کر رہے ہو بڑا اچھا گولڈن ٹائم ہے یہ سب لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے سب لوگ اپنے اپنے کوڈ کو جو آپ نے بنائی بھی ہے جاوہ اسکرپ اس کو ٹیبل پہ رکھو اس میں سے اچھی چیزوں کو ہم سے ابریٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں کس ٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں تاکہ سب براؤزر کے اوپر ایک جیسی جاوہ اسکرپٹ یہ سٹینڈرڈ ہم سیٹ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ سوفیر ڈیویلپر کو بھی آسانی ہوگی وہ ایک لکھے گا کوڈ سب پہ چلے گا اور بزنسز کو بھی آسانی ہوگی بزنس کا پیسہ بچے گا اور لہذا کیا ہوگا آپ سب لوگوں کا جو ہے وہ ultimately فائدہ ہوگا کیونکہ براؤزر زیادہ چلیں گے زیادہ بکیں گے اور مارکٹ مزید گرو کرے گی تو اس نے کہا بھئی اسی میں سب کا فائدہ ہے کہ ہم سب ساتھ مل کے کام کریں یہ الگ الگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایکما والوں نے ان سب کو کٹھا کیا اور ان سے سب سے کوڈ لے کے اور اس کو سہی کیا اچھا تو جاوہ اسکرپٹ کا جو ورژن فائیو تھا اس ورژن فائیو میں اس کا نام چینج کر کے ایکما اسکرپٹ کر دیا گیا تھا جاوہ اسکرپٹ ورژن فائیو سے پہلے پہلے تک تھا چینج کرنے کا ایک ریزن اور یہ بھی تھا کہ ایکما اسکرپٹ فائیو سے پہلے نہ اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ رینڈم لی چل رہی تھی ایسی اللہ واسطے چل رہی تھی تو اس کو کوئی اون کرنے والا نہیں تھا اب جب اس 5 میں جب ایکما اورگنائزیشن جو تھی اس نے اس کو اون کیا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس سٹینڈرڈ کو تو یہ جو جاوا اور سکرپٹ یہ دو الگ الگ جو ورڈ ہے نا یہ جو ملا کے اس کو ایک ورڈ بنایا ہوئے تو یہ سن مایکرو سسٹم ایک کمپنی ہے انہوں نے بولا کہ یہ نام تمہارا پیٹنٹ ہے ہمارے پاس اس نام کا پیٹنٹ ہے یہ آپ یوز نہیں کر سکتے پیسے نکالو کیس کر دیا ان پر تو انہوں نے پھر لہٰذا یہ بھی ایک ریزن ہوا اس کا نام چینج کرنے گا کہ یہ جو نام ہے نا یہ رکھا ہوا تھا جو انہوں نے ایسی رینڈم لی کسی نے رکھ دیا سا پتہ نہیں تو وہ نام انس کا پیٹنٹ ہے کسی کے پاس تو اس نے ان پر سو کیا جیسی تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے نام چینج کرو تو نام چینج ہوگی تو اب اس کو پیار سے جاوا اسکرپٹ کہتے ہیں حالکہ اس کا اوفیشل نام اب کیا ہے ایکما اسکرپٹ اچھا یہ ہم نے سیکھ لیا اچھا اب آتے ہیں اور اب کیا کرتے ہیں اس میں ویریبل بنانا سیکھتے ہیں اسکرپٹ کا ٹیگ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے باوجود اس کے کہ یہ طریقہ not recommended ہے لیکن میں یہ والا طریقہ کیوں کر رہا ہوں تاکہ مجھے same page پہ رہنا پڑے ٹھیک ہے back and forth دو pages پہ اگر میں جانا آنا کروں گا تو شاید concentration اس طرح نہیں ہو پاتی class میں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے جو بنانا ہے جتنا بھی task وہ کیا کرنا ہے جاوا اسکرپٹ کی فائل الگ سے بنانا ہے اور اس کو یہاں پہ لنک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں کیا لکھوں گا جی لیٹ اور مائی نمبر ایکوالس ٹو فائل یہ میں نے کیا لکھا ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ لکھا ہے اچھا اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے بھائی جیسے ہم انگلیش میں کوئی جملہ جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ پانی لے کر آجو ٹھیک ہے یہ جملہ میں نے مثال دیا تھا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹنس کہتے ہیں سینٹنس ہے یہ اچھا یہی بات اگر پروگرامنگ لینگویج میں میں ایک جملہ بولوں کمپیوٹر کو تو that is called statement ٹھیک ہے اس کو ہم سینٹنس نہیں کہتے اس کو ہم سینٹنس کہتے ہیں اچھا تو اس سینٹنس میں میں نے کیا بولا ہے کہ ایک ویریبل بنا دو جس کے اندر ویلیو ہوگی فائیو انیشیل اچھا ہم جب انگلیش میں سینٹنس بولتے ہیں کوئی یا اردو میں سینٹنس بولتے ہیں کوئی تو ان وہ کن چیزوں سے مل کے سینٹنس بنتا ہے کوئی بھی جملہ ورڈ سے مل کے بنتا ہے مثال کے دور پہ جو جیسے میں نے کہا کہ کہ کہاں جا رہے ہو تو کہاں جا رہے ہو یہ چار ورڈ اس کے اندر ہیں ان چاروں سے مل کے یہ جملہ بنائے تو پروگرامنگ لینگویج کے اندر بھی یہاں پہ ہمارے پاس کی ورڈ ہے کی ورڈ ہے ہمارے پاس کی ورڈ ہے ہمارے پاس لیٹ کی ورڈ سے مل کے بنتا ہے سٹیٹمنٹ سارا لیٹ کے باگ جیسے ہی یہ دیکھتا ہے نا لیٹ تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے جواسکرپٹ کو کہ یہاں یہاں پہ کوئی ویریبل بننے والا ہے کچھ پوچھ رہو لیٹ کے باد میں کیا لکھتا ہوں میرے ویریبل کا نام لیٹ کے باد میں کیا لکھتا ہوں میرے ویریبل کا نام میرے ویریبل کا نام میری مرضی کا ہوگا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اور اس کے باد ایکولز کا سائن میں لگاؤں گا اور اس کے باد لکھوں گا فائیو تو یہ جیسے ہی لیٹ کا کیورڈ ہے نا ہی ساری ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے کہ یہ اب آگے اس طرح سے ہوگا اچھا اب یہ ویریبل بن گیا کون مجھے یہ بتائے گا ابھی تک ہم نے کیا سیکھ لیا کہ پروگرامنگ لینگویج میں ایک سٹیٹمنٹ is equal to ایک جملہ اچھا اور وہ کی ورڈ سے ملکے بنتا ہے جملہ تو یہ ہم نے جملہ لکھ دیا یہ ایک سٹیٹمنٹ لکھ دیا اس سٹیٹمنٹ میں ہم نے بولا ہے کہ ویریبل بنو جس کا نام مائی نمبر ہوگا کون مجھے یہ بتائے گا کہ ویریبل انگریزی میں کس چیز کو کہتا ہے پروگرامنگ کو چھوڑ کے ویریبل what does it mean by variable جس کی ویریبل چینج ہو سکتی ہے کیونکہ ویریبل جو نام نکلا ہے وہ کس سے نکلا ہے وہ ویری سے نکلا ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا ویرییشن ویرییشن کا مطلب ہے کہ وہ چینج ہوگا اوپر نیش ہوگا جیسے کہ پانکھے کی جو سپیڈ ہے that is ویریبل پانکھے کی سپیڈ ویری کرتی ہے نا کبھی کم کی کر سکتے ہیں اپنی میرے سے کبھی اوپر بھی پیٹرول کی پرائیس جو وہ بھی ویری کرتی ہیں کبھی نیچے آتی ہیں کبھی اوپر جاتی ہیں ڈالر کی پرائیس بھی ویری کرتی ہے اوپر نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چینج ہوتی ہے مطلب اوپر نیچے ہونے کا مطلب ہے تو ویریبل کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کیا ہو سکتی ہے ویری کر سکتی ہے ویری کر سکتی ہے جیسے پیٹرول کی پرائیس is ویریبل اوپر نیچے ہو سکتی ہے ڈالر کی پرائیس ویری ایبل گولڈ کی پرائیس ویری ایبل تو ویری ایبل اس کے اندر میں نے ایک بنا دیا جاواسکرپ کے اندر اچھا اب آپ سوچ رہا ہوں گے کہ جاواسکرپ کے پروگرام کے اندر ویری ایبل کا کیا کام ہے تو جی ویری ایبل کا ہی سارا کام ہے یہ بیسک بیلڈنگ بلوک ہے کسی بھی پروگرام کا کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جو بھی پروگرام ہوتا ہے کوئی کوئی سوفٹ ویر ہوتا ہے وہ بیسکلی جو ورک کرتا ہے وہ ای پی او موڈل کی اوپر ورک کرتا ہے کوئی نہ کوئی انپوٹ ہوتا ہے اس انپوٹ کو وہ پروسس کرتا ہے اور اس کو وہ آؤٹ پوٹ دیتا ہے تو انپوٹ جو ہم لیتے ہیں وہ اس ویری ایبل کے اندر سٹور ہوتا ہے میسال کے دور پر اب ہم سب سے پہلا جو اسائیمنٹ یہاں پہ کرنے لگے ہیں وہ ہم برائیں گے ایک ادد چھوٹا سا اس کیلکولیٹر کے اندر کیا ہوگا انپوٹ لوں گا میں بندے سے ایک نمبر دو نمبر انپوٹ لوں گا اور دونوں کو پلس کر کے دکھا دوں گا تو دو انپوٹ جو میں لوں گا اس کے لئے دو ویری ایبل چاہیے ہوگا مجھے یہاں پہ اچھا یا اگر میں بلکل سادھا لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے نمبر جو ویری ایبل ہے یہ میں نے بنائے ایک ڈبا یہ میں نے ایک ڈبا بنایا اچھا اس کے اندر ویلیو اس وقت موجود ہے اس ڈبے میں پانچ ڈبا سمجھے نا باکس اس کے اندر ویلیو فائیو اس کے اندر رکھ دی میں بلکل سادھا اس سے زیادہ مزید سمپل اس کو نہیں کیا جا سکتا تو میں نے کہا کہ لیٹ ایک ڈبا بناو اس میں فائیو رکھتا ہوں تو ہم نے اس پوائنٹ پہ کیا سیکھ لیا اس کا ویری ایبل بنانا سیکھ لیا اچھا ہو جائے کہ آسان ہے اچھا اب اس ویری ایبل کو جب ظاہر ہے یہ ویلیو ایک بن گئی ہے ایک ڈبا بن گئی ہے اس کے اندر ویلیو میں نے کہا کہ سٹور ہو گئی ہے تو اس کو پرنٹ بھی کرواتے ہیں پرنٹ کروانا تو ہمیں آتا ہے کانسول ڈورٹ لاغ کانسول ڈورٹ لاغ میں جو بھی چیز لکھو پرنٹ ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ مائی نمبر تو مائی نمبر میں اس وقت ویلیو موجود ہے فائیو تو یہاں پہ کیا ہو جانا چاہیے فائیو پرنٹ ہو جانا چاہیے اگر میں اس کو رکوڈ کو رن کروں تو ٹھیک ہے کوپی پاتھ اسکس ویری ایبل انسپیکٹ میں جا کے مجھے دکھے گا وہ کانسول یہ فائیو یہاں پہ جو ویلیو ہوتی وہ پرنٹ ہو گئی ہے اچھا جیسا کہ اس کا نام ہے ویری ایبل کہ یہ ویری کرے گا تو یہ ویری کب کرے گا جب میں چاہوں گا my number equals to اب میں نے اس کو کر دیا 6 یا چلو 16 کر دیا کوئی بھی number رکھ سکتا ہوں یہ میں نے ایک statement لکھی تھی یہ میں نے دوسری statement لکھی تھی یہ میں نے تیسری statement لکھی اچھا ہر statement کے آخر میں آپ نوٹ کریں یہ semi-colon لگا گیا یہ جو ہے نا this is called statement terminator یہ javascript کے اندر optional ہے ٹھیک ہے لیکن لگا دے تو بہتر ہے اس کو میں ہٹا دوں تو code چلے گا جب بھی کچھ دوسری programming languages اس میں یہ mandatory ہوتا ہے لیکن اس میں optional ہے لیکن لگا دے تو بہتر ہے ہم لگایا کریں گے اس کو اچھا تو یہ ایک statement ہے جس میں میں نے programming language کے اندر java script language کے اندر میں نے بولا کہ ایک variable بنا دو دوسری statement کے اندر میں نے کیا بولا اس کو print کر دو اچھا تیسری statement میں آپ میں کیا بول رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ ایک نئی value ڈال دو ٹھیک ہے اچھا let نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے یہ variable بنا نہیں رہے یہ بناوا variable ہے ٹھیک ہے let لگاؤں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیا variable تو میں let لگاؤں گا تو یہ error بھی دے گا بولے گا اس نام سے بناوا ہے پہلے اس نام سے دوبارہ نہیں بنا سکتے تو یہ بنے وے variable میں میں نے کیا کیا ایک نئی value ڈالوا دی اچھا اگر میں اس کو اب اگلی لائن میں پرنٹ کروں دوبارہ console.log اور میں my number کو دوبارہ سا یہاں پہ پر پرنٹ کروں تو یہاں پہ کیا ہو جانا چاہیے کیا پرنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ console بھی چلے گا اور یہ console بھی چلے گا دونوں console چلیں گے اس console میں دیکھو یہ program اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے پہلے یہ variable بنا تھا پانچ تھا تو یہاں پانچ پرنٹ ہو جائے گا اس کے پاس میں اس variable کو چینج کیا سکسٹین کیا تو اب یہاں نیچے پرنٹ کروں گا تو سکسٹین پرنٹ ہوگا صحیح ہے سب لوگوں کو سمجھ آئی ہے اچھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک variable میں پانچ اور ایک میں سکسٹین پرنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میں نے اس کو کلیر کیا یہ وٹن دبا کے ری فریش کیا تو اب دیکھیں دونوں console آگیا تو اس variable کو جب بھی میں پرنٹ کرواؤں گا جو اس کی ویلیو اس وقت ہوگی وہ ویلیو پرنٹ ہو جائے گی صحیح ہے تو ہم نے کیا سیکھ لیا variable کو بنانا سیکھ لیا variable کی ویلیو کو چینج کرنا سیکھ لیا اچھا یہ ہو گیا جی اب ہمارے پاس outline میں اگر ہم واپس آئے نا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے variable جو ہے نا ہمارے پاس پانچ طرح کے variable javascript میں جو ہم ڈسکور کرنے ڈسکس کریں گے یہاں پہ تو ہم نے number والا variable جو ہے نا اس point پہ کیا کر لیا ڈسکس کر لیا ہے اچھا ایک string variable بھی ہوتا ہے string variable کیا ہوتا ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں میں یہاں پہ ایک اور variable بنا دوں میں کہتا ہوں let میں کہتا ہوں جی my name equals Malik line terminator ٹھیک ہے یہ variable بن گیا اچھا اس کو print کروا لیتے ہیں میں نے کہا console.log میں my name کو print کر دیا جائے صحیح ہے my name کو print کر دیا جائے تو my name print ہو جائے گا Malik لکھا ہے اس میں پرنٹ ہو جائے گا دیکھتے ہیں جی آگر clear refresh یہ Malik print ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں my name میں changes کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں اس میں نئی value ڈالو m inzamaam malik صحیح ہے میں نے اس میں نئی value ڈال دی جو پہلے Malik لکھا ہوا تھا اس کو میں نے پورا inzamaam malik لکھ دیا اب جب اس کو میں console کرواؤں گا تو کیا ہوگا وہ change ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پہ Malik print ہوا یہاں پہ انzamaam malik پورا print ہو گیا تو میں نے کیا کر لیا میں نے string variable کو بھی بنانا print کرنا اور اس کو change کرنا یہ سی لیا اچھا اب کچھ باتیں اور ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ string variable ہے نا تو کوئی double quotation میں لکھا ہوئے تو جب بھی میں string variable اچھا string variable مطلب text کو save کرا رہا ہوں میں نے number والے type کا variable جو تھا اس میں number save کروایا تھا یہ جو میں text کو save کرا رہا ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں string variable string انگریزی میں کسی اس کو کہتے ہیں دھاگا یا تار کو ہم string کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی string کا مطلب وہی ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک دھاگا ہے اس کے اندر یہ میں نے ایک دو تین چار پانچ حروف کو پرویا ہوئے تو یہ technically اس طرح سے ابھی تو ہم نے صرف یہ پڑھا ہے اوپر اوپر سے لیکن جب تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہ memory میں کس طرح سے save ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ memory میں اصل میں یہ اسی طرح save ہوتا ہے کہ یہ word نہ پرویا ہوئے ہوتا ہے دھاگے کے اندر دھاگے میں پرویا رکھے ہو memory کے اندر ٹھیک ہے consecutive memory location کے اندر سیدھا اس نے کیا ہوتا ہے تو شاید اس نزبت سے اس کا نام ملک اس کو my number میں دے چکہ پیر اڈسلی نہیں ہوگا یہ تو میں نے ایک variable بنایا یہ میں نے دوسرا بنا دیا اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نیچے چینج کرتے ہوئے کیا کروں ملک نام کا my number کے مال پر فائل کے وہ آپ پر لکھ لے پیر اڈسلی ہوگا آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہٹا دوں اور میں اسے بولوں کہ my number equal to یہاں پہ ایسے لکھتا ہوں اچھا تو یہ دیکھیں اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ my number میں ایک value تھی 5 اب my number میں ایک نئی value assign ہو رہی ہے ملی تو یہ 5 کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر نئی value چاہتا ہے کہ that's it ٹھیک ہے لیکن کیا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں میں نے تو نیچے اس کو my number کو print کروایا ٹھیک ہے تو میں فیلحال یہ چاہتا ہوں کہ یہ my number بھی میرا رہے اور وہ بھی رہے تو پھر میں میں 2 variable بناوں گا اب یہ ایک ہی میں کیا ہے میں نے تو ایک میں ایک وقت میں ایک چیز ایک variable میں ایک وقت میں ایک ہی value store کی جا سکتی ہے مجھے اگر دو value کو ایک ہی وقت میں store کرنا ہے تو مجھے 2 variable بنانے پڑیں گے جواب ہو گیا آپ کا سمجھ آ گیا آپ کا جو سوال تھا دوبارہ پوچھ لیں کوئی مسلہ نہیں ہے میں یہاں پہ ایسے کر کے کوئی string لکھ دوں کوئی مسلہ نہیں ہے چل جائے گا ہاں بھئی ہاں بھئی ہاں بھئی sorry ہاں اچھا میں آپ لوگوں کا سوال میں سمجھ گیا میں سمجھاتا ہوں اچھا دیکھیں اب یہ 2 variable بناوا ہے ایک پہلا والا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ number variable ہے اور دوسرا والا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ string variable ہے مگر مگر یہ چکر سمجھ لیں کیا ہے یہ جو variable ہے اس کی type number ہے اس وقت وہ لیکن بنانے کا طریقہ دونوں کو یہ کی ہے اچھا اصل شاید آپ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے ایک variable بنایا اس میں ایک number رکھا ہوئے اسی variable میں string ڈال سکتا ہوں اس کا جواب ہے ہاں صحیح ہے اس کی تو type number ہے یہ string کو کیسے accept کرے گا جو جن کا programming کا background ہے وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو number variable ہے یہ string کو کیسے accept کرے گا وہ ایسے accept کرے گا کہ javascript کے اندر جو variable کی type ہے وہ dynamic typing ہے جب اس کے اندر ایک نئی value آتی ہے کسی بھی variable میں بنے وے variable میں ایک نئی value آتی ہے تو وہ اس value کو نہ صرف لیتا ہے اور پرانی value کو اڑا دیتا ہے بلکہ وہ نئی value کو دیکھ کے اس کی type بھی change کر لیتا ہے اپنی خود تو اس طرح کے جو fenomena ہے نا اس fenomena کو ہم کہتا ہے dynamically typed programming language تو اس کے اندر یہ type auto ہے جو value ڈالیں گے وہ ہی type خود ہی کر لے گئے اپنی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آئی ہے اچھا جی سب لوگوں کو سمجھ آگیا یہ والا آپ کا سوال ہو گیا جواب صحیح ہے اب ایک ہم نے number variable بنا لیا اور ہم نے string یا یوں اس کو کہا جائے کہ ہم نے variable کے اندر number کو store کروانا سیکھ لیا اور ہم نے variable کے اندر string کو store کروانا سیکھ لیا اور ہم نے variable کو change کرنا سیکھ لیا چاہے وہ number ہو چاہے string ہو اور ہم نے اس کو دوبارہ سے print بھی کروا لیا اب یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ variable کا جو نام ہے یہ میری مرضی کا ہوگا جی صورا اگر آپ نیچے let نہیں دکھا اور اوپر اوپر بھی let نہیں دکھا اوپر بھی let نہیں دکھا let نہ دکھا آپ کہہ رہے ہیں variable بناتے ہوگر میں let نہ لکھوں اچھا تو یہ مجھے error تو ویسے نہیں دے گا یہ ٹھیک ہے error نہیں دے گا لیکن جو ECMAScript 6 کا standard ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی variable جب بنا رہے ہوں تو آپ نے اس کے ساتھ let لگا نا ہے صحیح ہے اچھا نیچے میں نے کیوں نہیں لکھا کیونکہ یہ بناوا variable ہے میں بنا نہیں رہا ہوں یہ بناوا variable ہے صحیح ہے اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا اچھا اب let نہیں لکھنے کی وجہ سے یہ ہو چل پھر بھی جاتا ہے وہ چل اس لیے جاتا ہے کیونکہ java script کا جب پرانا ورجن تھا اس میں let کے بغیر بھی چلتا تھا صحیح ہے اس لیے ابھی چل رہا ہے وہ backward compatibility کی وجہ سے چل رہا ہے ابھی تو یہ چلے گا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب پرانے ورجن کی support ختم ہوگی نہیں چلنا بند ہو جائے گا ES6 کے اندر اس طرح ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ وجہ ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم جو ES6 کا جو نیا والا standard ہے ہم وہ follow کریں گے ٹھیک ہے پرانا والا standard ہم نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی آپ کو نظر آئیں گی جس طرح میں بتا رہا ہوں اس کے بغیر بھی وہ کام ہو رہا ہوگا لیکن وہ اس وجہ سے ہو رہا ہوگا backward compatibility کی وجہ سے اور بائد بائد اوے آج بھی javascript کا کچھ code ایسا ہے جو کچھ browser میں چلتا ہے کچھ میں نہیں چلتا ہے لیکن وہ code یہ آپ سمجھ لیں 0.01% ہے کوئی اکا دکھا چیز ہے ایسی لیکن آج بھی وہ موجود ہے جیسے کہ internet explorer browser اس کے اندر javascript کا code چلتا ہے جس سے system کا system کا پتہ نہیں processor id اور mac address یہ get ہو جاتا ہے اچھا google chrome میں اور دوسرے browser میں یہ code نہیں چلتا صرف اسی میں چلتا اگر google chrome میں وہ code چلاؤ نا error دیتا ہے بلتا ہے بھئے یہ تو code کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو آج بھی کچھ چیزیں ہیں اک کا دکھا بھی لیکن وہ بہت کم ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم وہ چیزیں دیکھیں گے جو ES6 کے standard میں تمام browser پر equal ہیں اور تمام browser پر same چلتی ہیں جو وہی follow کرتے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں کوئی ایسا code اگر ہے بھی کسی ایک ہی میں چل رہا ہے وہ تو ہم اس کو غانس نہیں ڈالتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں بھائی جو ہے وہ یہ کیونکہ ہم یہ وہ کیا کرنا پڑے گا پھر وہ ہر browser کیلئے اس کو الگ الگ لکھنا پڑے گا اس لئے ہم وہ کالا ابھی use نہیں کرتے ہیں ہم ES6 use کرتے ہیں اچھا تو میں نے کہا کہ یہ variable کا جو نام ہے یہ میں نے اپنی مرضی کا نام لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا میں کچھ limitations بھی ہیں اس کا جواب ہے ہاں اس نام کو میں number سے شروع نہیں کر سکتا جیسی میں نے شروع میں number لکھا error آ گیا ٹھیک ہے ہاں لیکن اس کے درمیان میں number آ سکتا ہے نہیں درمیان میں number آ سکتا ہے آخر میں number آ سکتا ہے شروع میں number نہیں آ سکتا ہے صحیح ہے اچھا پھر دوسری بات کہ یہ میں نے my number کا کیا کر دیا میں نے یہ my number کا جو میں نے n capital کیوں کر دیا اس کا بھی میں نے n capital کیا تو کیا ہر دفعہ variable کا نام رٹھنے میں n capital کرنا ہوتا ہے کس کو پتا ہے کہ میں نے n کیوں capital کیا ہے کیونکہ java script کا جو variable ہے اس کے نام میں space نہیں ڈال سکتے دیکھو space ڈالتا ہی error آ گیا تو اس لیے اس کے اندر ایک naming convention فالو کیا جاتا ہے that is called camel case اس طرح سے لکھنے سے camel case کا کیا چکر ہے پہلا word small دوسرا word جو ہے جس میں space دینا ہوتا ہے اب ہر آنے والے word کا پہلا پہلا character capital تو اس سے readability ذرا بڑھ جاتی ہے مثال کے دور پہ میں میں آپے بولتا ہوں کہ my name is اب اس کا جو اس کی جو readability ہے نا وہ نسبتاً کم ہے اگر میں اسی چیز کو نیچے لکھوں camel case میں تو نیچے والے کی readability تھوڑی سی زیادہ ہے نسبتاً تو ہم کیا کرتے ہیں ہم camel case کو ہم follow کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیدھا سیدھا small letter کے اندر لکھتے ہیں اچھا تو یہ camel case جو ہے naming convention جو ہے naming convention کیا چیز ہے convention کا کیا مطلب ہے convention کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں ویسے ہی کوئی فیصلہ کر لیں کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیں آپس میں کہ اس طرح کریں گے جیسے مثال کے دور پہ کچھی سڑک پہ دو گاڑی آرہی ہے ایک آگے سے سامنے سے آرہی ہے اب دونوں ڈرائیوار آپس میں پہلے سے فیصلہ کیا بھائی کسی میٹنگ میں ہوا تھا جس میں ہمیں بھی نہیں بلایا تھا کسی میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی ادھر سے جانے والا اپنے left پہ چلے گا ادھر سے آنے والا اپنے left پہ چلے گا تو دونوں گاڑیاں سیدھی گزر جاتی ہیں نہ انڈیکیٹر دینا پڑتا ہے نہ آواز لگانی پڑتی ہے خود ہی گزر جاتے ہیں اب یہ چیز اگر ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتی پہلے سے تو کیا کرتا پھر پھر بندہ پھر سامنے ایک دوسری کی آگے آگے کھڑے ہو جاتے پھر پھر ایک نکلتا آواز دیتا یار میں اس طرف سے جاؤں گا آج میرا دل کر رہا ہے میں رائٹ ہینڈ سے جاؤں گا وہ کہتا ہے نہیں آج تو میں نے سوچا ہے کہ صبح نکلتے ہوئے کہ میں رائٹ ہینڈ سے جاؤں گا بس پھر دونوں لڑتے رہے کھڑے ہو گئے تو یہ کنوینشن ہے کنوینشن کا مطلب ہے کہ دو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا اچھا کنوینشن کو اگر آپ فالو نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مثال کہ کچھی سڑک ہے اب آپ رائٹ پہ چلیں لیفٹ پہ چلیں آپ کو روکنے والا تھوڑی ہے نہ وہاں پہ کوئی ٹرافک پولیس ہے لیکن اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں آپ کے لئے خود کے لئے اور جو دوسرے ڈیویلپر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ نیمنگ کنوینشن ہے اچھا نیمنگ کنوینشن صرف کیمل کیس نہیں ہے اور بھی ہیں دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو یہ نیمنگ کنوینشن یہ آ جائیں جی آپ یہ دیکھیں آپ کیمل کیس کیمل کی طرح ہو جاتا ہے یہ اس نسبت سے اس کا نام کیمل کیس رکھا گیا ہے کہ پہلا ورڈ اسمال سارا دوسرا کیپٹل اور اسے کر کے آگے آن ورڈ سارا یہ کیپٹل کیپٹل اچھا اور بھی کیسز ہیں کیمل کیس کے لائے یہ سنیک کیس ہے اس نیک کیس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈرسکور ہوتا ہے جہاں پہ اسپیس کی ضرورت پڑھتی ہیں انڈرسکور ڈالتا ہے اس میں یہ جہاں پہ اسپیس کی ضرورت پڑھتی ہیں کباب کیس کباب کیس کباب کیس ہے یہ قباب کیس ہے بھائیoup یہ ریل ہے کباب کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اسپیس کی ضرورت پڑھتی ہے مہے ڈیش لگاتا ہیں تو اصل میں وہ پھر لک ایسا آ جاتا ہے کہ سیarten کے اندر پوروڑا ہیں나 abandon کباب کی طرف پوروڑا ہیں بیچ میں اسپیگ مے آرہا ہے کباب کے کباب یہ جو Peaces لگ ہیں اlocks پیدوک پیچ مے ٹ ، تو اس کے بیچ میں بھی ایسا ہی ڈیش آ رہا ہے تو یہ کچھ کیسے ہیں جو بڑے فیمس ہیں کباب کیس انہوں نے اس طرح ڈیمونسٹریٹ کیا ہوئے ایک سنیک کیس ہے اور ایک سکریمیگ سنیک کیس ہے جس میں سارا کیپٹل رکھتے ہیں اپر کیس رکھتے ہیں سکریمیگ سنیک کیس ہے یہ سارے دیکھو اتنے سارے ہیں پاسکل کیس ہے فلات کیس ہے اپر کیس ہے لوہر کیس ہے پاسکلائز کیس ہے تو یہ سارے نیمنگ کنونشن ہمیں جاویسکرپ کے اندر کون سا کنونشن فالو کرتے ہیں ہمیں کرنا ہے کمیل کیس جاویسکرپ کے اندر جو زیادہ تر ڈیویلپرز جو کمیل کیس کو فالو کرتے ہیں اور کمیل کیس ہم بھی اس ویہے جیسے فالو کریں گے اچھا کل کوئی اور کیس فالو کریں گے لوگ تو ہم بھی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہم بھی موف کریں گے تو جدھر انڈسٹری جائے گی ہم وہ در جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے کیا سیکھا کہ اس کے اندر کیا limitation ہے نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا درمیان میں space نہیں ہو سکتا درمیان میں space نہیں دیتے اسی وجہ سے ہم camel case استعمال کر لیتا ہے اچھا کوئی کی ورڈ existing کی ورڈ جیسے کہ میرے پاس لیٹ کے نام سے کی ورڈ ہے نا تو لیٹ کے نام سے میں یہ نہیں بنا سکتا ایرر دے گئی ہے ٹھیک ہے یا لیٹ کے علاوہ میرے پاس ایک کونسٹ کا کی ورڈ ہے اس نام سے بھی نہیں بنا سکتا تو کوئی کی ورڈ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے مثال کے دور پہ ایک اور کی ورڈ کے ہمارے پاس class ہے class کے نام سے بنا سکتا تو میں لکھوں گا اس کے اندر my class my class لکھوں گا پھر مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے جو میں دوبارہ اس کو my name کر دیتا ہوں اچھا my name یا my number تھا یہ جاوا اسکرپٹ کے اندر جو variable کا نام ہے case sensitive ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے case sensitive ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے small m سے my لکھا تھا تو مجھے اس کو print کرواتے وقت بھی small m سے my لکھنا ہوگا جو small m سے my لکھا ہوگا اور جو capital m سے my لکھا ہوگا یہ دو الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اگر میں نے یہاں پہ بول دیا کہ یہاں پہ اسے small کر دو my number کے n کو small کر دو تو یہ دوسرا variable یہ بولے گا بھئی اس نام سے تو مجھے کچھ نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو یہ اس نام سے اس کو نہیں ملے گا یہ exactly جو لکھا ہے جس case میں لکھا ہے اسی case میں لکھیں گے تو access ہوگا سمجھ آگیا سب لوگوں کو یہاں تک جی سمجھ آگیا لوگ ہم نے ہر ایک variable کے الگ 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 لکھ سکتے ہیں کہ my number کے بعد slash لگا کے my name یا کاما لگا کے لکھ سکتے ہیں my name ٹھیک ہے کاما لگا کے میں کاما سیپریٹڈ مزید values دے سکتا ہوں سب کو print کرنے جائے اچھا نیچے بھی ایسی کر سکتے ہیں مائی نمبر کاما مائی نیم دیکھو یہاں پہ مائی نمبر کی جو ویلیو اس پوائنٹ پہ ہوگی پروگرام چل رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف لائن بائی لائن اس پوائنٹ پہ مائی نمبر کا جو بھی ہوگا ویلیو وہ یہاں print ہو جائے گی print ہونے کے بعد اگر وہ change بھی ہو جائے تو یہ print change نہیں ہوگا جو already print ہو چکے ٹھیک ہے print ہونے کے بعد یہاں پہ change ہوا change ہونے کے بعد جب دوبارہ print ہوگا تو جو ویلیو اس پوائنٹ پہ ہوگی وہ print ہو جائے گی صحیح ہے تو اچھا جی اب یہاں تک کسی کا کوئی question سب سمجھ آ گیا اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو سمجھنا آئی ہو اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں variable کے نام میں تو space نہیں دے سکتے لیکن یہ string value اس میں space دے سکتے کیونکہ یہ تیکسٹ میں بندہ ظاہر ہے اگر بندے کا نام لیتا ہوں میں انپٹ تو نام میں تو space ہوتا ہے بند ہوگے ٹھیک ہے جیسے میرے نام میں space ہے یہاں پر تو اس کے اندر یہ چیز ہمیں allowed ہے اچھا ہمیشہ string کو اسے double quotation کے اندر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور last میں line terminator لگا دیں تو اچھی بات ہے نہیں لگایا تو option ہے لگے اچھا تو اتنا کام سب لوگ ابھی کر لیں کہ variable بنا کے اور اس کو change کروا کے اور اس کو print کروا کے میں ابھی دیکھ لیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس time ہے تھوڑا سا اچھا کون سا preview نمبر شو ہاں بتا دیتا ہوں کیسے یہ فائل کو میں نے right click کیا copy path کیا copy path کرنے کے بعد ایک نئے tab میں میں گیا اور یہاں پہ اس کو چلا لیا صحیح ہے right click کیا inspect میں گیا اور یہاں پہ کونسول میں گیا تو یہاں پہ مجھے وہ سارے کے سارے جو prints ہیں وہ نظر آ رہے ہوں کہ کونسول یہ کیا ہے یہ developers کے لیے ہوتا ہے developer console کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو یہاں پہ print ہو رہی ہے صرف developer کو دیکھے گی عام بندے کو یہ نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے developer کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ جب تک وہ یہ console کھولے گا نہیں اس کو وہاں سے دیکھے گی عام بندے تو کبھی بھی نہیں کھولتا ہے developer ہی کھولتا اس کو دیکھے گا ٹھیک ہے تو سب لوگ اتنا کام جو ہے کر لیں اچھا اور آپ کا جو assignment وہ میں نے آج چیک نہیں کیا کونسا assignment آپ کا ڈالے 3 والا اور OpenAI اور Upwork یہ دو ویب سائٹ جو میں نے آپ کو دیتی تو آپ سب لوگوں نے یہ submit نہیں کروایا تو آپ کے پورا ویگ ابھی ہوگا سیٹرڈے والے دن میں دوبارہ وہ سارے assignment چیک کروں گا جو یہ دونوں آپ کو دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور جس کا نہیں بنا ہوگا تو پھر وہ دیکھیں na cooperate نہیں اور آپ کی طرف سے اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ دو دو ہفتے تک assignment کو لٹکا آگے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے submit کروا دیئے جن لوگوں کو ہم نے improvement suggest کی تھی اس میں improvement کریں تو یہ ہفتہ پورا ہفتہ آپ کے پاس جو ہوگا نا یہ assignment ہوگا flexbox والا ستل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب next class میں آئیں گے تو سیٹرڈے کو جب ہم ملیں گے انشاءاللہ next class میں ہمارا target کیا ہوگا کہ ہم ایک چھوٹا calculator بنا کے اٹھے جوا اس جوا سکرپٹ کی اوپر چھوٹا سا calculator بنا کے اٹھے اور یہاں پہ آؤٹلائن کی بات کروں تو آؤٹلائن پہ دیکھیں یہ سارے topics ہیں تو یہ جو ایک topic ہے ہم کوشش کریں گے ایک week میں دو classes ہوتی ہیں اس میں ایک topic نمٹ لیں پہلا week دوسرا week تیسرا week چوتھا پانچ وقت چھٹا اور سات وقت کے اندر ہمارا target ہوگا کہ کمپلیٹ کریں اچھا اب 7 سے 8 وقت چلا جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ 10 12 وقت پہ جائے 7 سے 8 تک چلو جا سکتے بہت سارے لوگ ٹائم نہیں لگا رہے ٹائم لگاؤ گے بیٹھ ہو گے تو انشاءاللہ یہ ضرور ہو جائے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کوئی مشکل بات نہیں اچھا ان لوگوں کے لئے میری سجیشن کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ پڑھائی بہت سلو ہو رہی کتنے پڑھائی بڑی سلو ہو رہی آپ کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پورا کپورا کورس ہے یہ میرے یوٹیوب پہ جائیں گے پلیلیسٹ کے سیکشن میں جائیں گے بیش تھری ایسی ایسی ای آئی چیٹ بوٹ یہ پلیلیسٹ ہے چھپن ویڈیوز ہیں اس کے اندر پورا کورس ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا آگے نکلتے ہیں یہ بیش تھری ہے کراچی میں سیکشن پڑھا رہا میں چیٹ بوٹ گئی ٹھیک ہے تو میں دونوں لوگوں کی دونوں لوگوں کی لئے میں انتظام کر گئی کسی کو کوئی excuse نہیں چھوڑا میں نے کہ یہ سلو رہا ہے یا تیز ہو رہا ہے کلاس کو زائر ہے اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ تمام لوگ ساتھ ساتھ چل سکیں اس طرح سے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ویک لوگوں ہیں لیکن ویک لوگوں کی ذمہ ذریعی ہے ٹائم لگائیں ٹائم لگائیں اور اگر آپ کوئی step بھول جائیں کوئی ایسا ہو تو پرانی videos بھی آپ کے پاس available ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے کسی کلاس میں خدا خاص کوئی چھٹی ہو جائے کوئی miss ہو جائے کلاس آپ کی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی چھٹی کر کے آتا ہے تو بندہ بولتا سر میں پشلے week آیا نہیں تھا بھائی نہیں آئیتے تو کیا ہوا ویڈیو تو آپ کے پاس available تھی ان کو دیکھ کے اپنے assignment بنا تو assignment آپ بنا کر لائیں گے اس کے لئے کوئی excuse نہیں ہے کہ میں بیمار تھا میں آیا نہیں تھا یہ کوئی excuse نہیں ہے آپ کو بلکہ کلاس سے آگے نکل چاہیے میں رسطہ آگے نکلنے کا پہلے ہی بتا دیا شروع ہو جائے سب لوگ